اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو میری چینل ہفیلی کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بہت ہی مزیدار سی ریسپی بنانے جا رہے ہیں جو کہ سردیوں کی بہت ہی سپیشل ہے اور عموماً ہر گھر میں یہ بنتا ہی بنتا ہے تو ہمارے گھر میں تو یہ سردیوں میں صرف ایک ہی دفعہ بنتا ہے اور وہ بہت زیادہ قوانٹرٹی میں بنتا ہے تو اس کو بنانا کیسے ہے کس طرح سے بنائیں گے کیسے پکائیں گے بہت ہی زبردست ویڈیو ہونے والی ہے بس آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے اور کوئی بھی چیز آپ نے سکیپ نہیں کرنی ہے کیونکہ بہت ہی زیادہ مزہ آنے والا ہے ساغ بنانے کے دوران تو چلی پھر سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر جب آپ نے ساغ بنانا ہوتا ہے تو آپ کو بہت سارے ہیلپرز کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر آپ کو ساغ جو ہے وہ بنا بنایا مل جائے تو وہ بہت ہی زبردست رہتا ہے تو یہاں پر ساغ کو دونوں طریقوں سے کٹا جا رہا ہے جو فرسٹ والا میتھڈ تھا وہ بہت ہی زیادہ خطرناک لگ رہا تھا اور پھپو یہاں پر نائف کے ساتھ کٹ رہی ہے اور امی جو ہے وہ اس دو دھار والی جس کو کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو مجھے نہیں پتا اس کا کیا نام ہے تو یہاں پر ساغ جو ہے وہ کٹ رہا ہے ماشاءاللہ سے ساغ جو ہے وہ کوانٹیٹی میں زیادہ ہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا خطرناک یہ طریقہ ہے اس کو آپ بلکل بھی فالو مت کیجئے گا یہ ہمارے بزرگوں کا ہی کام ہے تو ساغ کو نائف کے ساتھ ہی کٹا کریں وہ زیادہ ہیزی رہتا ہے تو ساغ یہاں پر کٹ رہا ہے ساغ کو میں نے دونے کے لیے بارٹی کے اندر کھولا پانی جو ہے وہ ڈالا ہے اور اس کے اندر ساغ ڈال دیا ہے اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے دونا ہے تاکہ اس کی سائی ڈسٹ جو ہے وہ نکل جائے ساغ کے ساتھ باتھو بھی ہوتا ہے اور باتھو کے اندر بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے اس لئے اس کو تو آپ نے الگ سے ہی واش کرنا ہے اور اس کو آپ نے کٹ کر الگ ہی رکھنا ہے کیونکہ ساغ کے اندر اتنی مٹی نہیں ہوتی جتنی کے باتھو کے اندر ہوتی ہے تو یہاں پر ساغ کے لیے میں نے پانی رکھا تھا ایک دیکھچے کے اندر جیسے ہی پانی وائل ہوا تو اس کے اندر ساغ ایڈ کر دینا ہے اور اس کے اندر کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا کیونکہ پوپو نے اڈوائز کیا تھا کہ بیٹا جب آپ نے ساغ بنانا ہے اور صدی کا پہلا ساغ بنانا ہے تو اس کو آپ نے جوش دلا کر پانی کو پانی میں سے نکال لینا ہے تاکہ اس کے اوپر والے جو کیمیکلز اور ڈسٹ وغیرہ ہے وہ ساری اچھی طرح سے نکل جائے پھر آپ نے تازہ پانی ڈالنا ہے اور اس کے اندر آپ نے ساغ ڈالنا ہے پھر نمک اور سبز میچیں ڈال کر اس کو میڈیم فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دینا ہے پانچ سے چھے گھنٹے لگیں گے اور آپ کا ساغ جو ہے وہ بہت اچھا سا پک جائے گا تو یہاں پر میں نے اس کو رکھ دیا ہے آپ کیا کہتے ہیں کیا اس کو واقعی میں پانی اتار لینا چاہئے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ساغ جو ہے وہ اچھی طرح سے پک رہا ہے سو ویورز یہاں پر ہمارا ساغ ہو چکا ہے ڈن چولے کی فلیم کر دیں گے بند اور اس کو کر لیں گے اچھی طرح سے میش اور جیسے ہی میں نے اس کو میش کرنے کے لیے اپنی یہ والی بلینڈر کا جو سٹک بلینڈر ہے نکالا تو امی کو گئی اس کی آواز اور انہوں نے وہاں سے لگائی آواز کے بیٹا اتنی محنت کرنے کے بعد اگر تم نے یہی کچھ کرنا تھا تو ساغ کا کیا فائدہ اس کو ہم لگائیں گے گھوٹا تو مشین کو رکھتے ہیں سائٹ پر اور گھوٹے کا کام کریں گے گھر کے مرد حضرات کیونکہ لیڈیس یہ کام بلکل بھی نہیں کر سکتی آپ کے گھر میں ساغ کو گھوٹا کون لگاتا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا یہاں پر اس کو لگ چکا ہے اچھی طرح سے گھوٹا اس کے اندر ڈال دیا تھا مکہی کا آٹا بھی یہ بہت زیادہ ملائم ہو چکا ہے اب ہم اس کو لے جاتے ہیں لگاتے ہیں اس کو اچھا سا تڑکا پھر تڑکا لگاتے ہیں پین کے اندر میں نے کھلا گی جو ہے وہ ڈال دیا ہے گی نہیں سوری اس کے اندر میں نے ویجیٹیبل اوئل ڈالا ہے ہم اوئل کا استعمال کرتے ہیں آپ چاہیں تو دیسی گی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن دیسی گی اس کے اندر میں بال میں ڈالوں گی اب اس کے اندر ہم نے چاپ کیا ہوا لہسن اور ایڈرک جو ہے وہ ڈال دی رہا ہے کھلا ڈال دیں جتنا آپ کا دل کرتا ہے اتنا ہی آپ نے ڈالنا ہے اس کو آپ نے چاپ کر کے ڈالنا ہے فائن چاپ کیجئے گا کچھ میمبرز جو ہے وہ ساگ بناتے ہوئے اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ میش کر لیتے ہیں میں اس کو میش کر کے نہیں بلکہ چاپ کر کے ہی لگاؤں گی جیسے اس کو گی کے اندر ہم تڑپائیں گے تڑپنے کے بعد ہمارا لہسن اور ادرک جو ہے وہ براؤن ہو جائے گا جب یہ اچھا سب براؤن ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر کوٹی ہوئی لار میرچے پیسی ہوئی لار میرچے نمک اور کوٹی ہوئی سبز میرچے ایڈ کر دینی ہے سبز میرچے اور نمک ہم نے ساگ کو ریڈی کرتے وقت بھی اس کے اندر ڈالی تھی لیکن کم قوانٹیٹی میں تھی اس لئے جب ہم تڑکہ لگاتے ہیں تو یہ چیزیں ایڈ کرنی لازمی ہوتی ہیں ایڈیشنل جو ہے وہ اس کے اندر آپ نے نمک اور میرچے ضرور ڈالنی ہے کیونکہ ساگ جو ہے وہ چٹ پٹہ ہی مزے کا لگتا ہے اور اس کو آپ مکہی کی روٹی کے ساتھ کھائے تو بہت ہی ضبرتست لگتا ہے تو یہاں پر اس کی جو آواز ہے تڑکے ہی وہ بہت ہی ضبرتست و یمی ہے دیکھا تڑکے کو دیکھتے ہی آگیا نا موں میں پانی جلدی سے آپ بھی اس پیسکتی کو بنائیں گھر میں ہی جوائے کریں جب ساگ بہت زیادہ قوانٹیٹی میں بنتا ہے تو یہ بہت سارے فیملی میمبرز کو بھی جاتا ہے ہمارے ہاں تو جب بھی ساگ بنتا ہے تو یہ ہمارے ریلیٹیوز کو بھی جاتا ہے ہمسائیوں کو بھی جاتا ہے ادھر ادھر اس کو بانٹے ہیں تو اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے ساگ جو کہ ہم نے میش کیا تھا بہت ہی زبردست لگ رہا ہے اس وقت اس کی بہت ہی زیادہ پیاری خوشبو آ رہی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اس کے اندر ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے جو کہ ہمارے ساگ کو اور بھی مزیدار بنا دے گی میڈیم فلیم پر آپ نے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے اب اس کے اندر میں نے مکھن ایڈ کر دیا ہے چاہے تو آپ اس کے اندر تیسی گی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ان دونوں چیزوں کے ساتھ آپ نے جو ہمارا ساگ ہے اس کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے تاکہ ساگ کے اندر جو پانی ہے وہ بلکل بھی نہ رہے ختم ہو جائے اور ساگ جو ہے وہ گی چھوڑ دے کتنی خوبصورت اس کی آواز ہے اتنی پیاری اس کی لکھ ہے اور کھانے میں تو بہت ہی لا جواب ہے تو جلدی سے جائیں اور میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فٹا فٹ سے سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور اپنے فرنس اور فیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا یہاں پر ہمارا گرم ساگ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کو اپنے فیملی میمبر کے ساتھ انجوائے کریں مکہی کی روٹی کے ساتھ ضرور کھائیے گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا ٹیکسچر کتنا ملائم ہے اس کو بنانے میں بہت زیادہ محنت لگی تھی اور بہت زیادہ ٹائم بھی لگا تھا تو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ